الحمدللہ والصلاة والسلام على رفول اللہ الكریم اما عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دوب فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکر کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری فلمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احتلام جس کو انگلیش کے اندر نائٹ فال بھی کہتے ہیں احتلام کیا ہوتا ہے یعنی کہ نیند کے اندر خود بخود انتشار ہو جائنا مادہ منی کا نکل جانا کپڑے خراب ہو جانا اس کو احتلام کہا کرتے ہیں اب وہ خواب کی صورت میں آئے یا بغیر خواب کی صورت میں ہو دونوں صورت میں اس کو احتلام کہیں گے بہت سارے بھائیوں نے کافی وقت سے یہ بار بار میسج کر رہے تھے کہ احتلام کے ٹاپک پر ایک آپ تفصیل سے ویڈیو بنائیں جو وقت کی ضرورت ہے بہت سارے بھائی بہت سارے حکماء اس حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں لوگ بیچارے سالوں سال اس مرس میں مبتلا رہتے ہیں لیکن علاج ان کا نہیں ہو پاتا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دو قسم کی علاج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک علاج وہ ہے جو ہمارے حکماء عام طور پر کر رہے ہیں اور دوسرا علاج وہ ہے جو فطرت کے این مطابق اور فائنس کے این مطابق ہے تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے ہیں ناظرین احتلام کیوں ہوتا ہے دو لفظوں میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب لذت کا انصر غالب آ جائے جب شہوق کی زیادتی پیدا ہو جائے تو نین میں بھی انگلام ہو جاتا ہے اور نین کے بغیر بھی انسان فارغ ہو جاتا ہے بیلی کے پاس جانے سے پہلے ہی اس کا انزال ہو جاتا ہے یہ دراصل شہوت کی زیادتی ہے لذت کی زیادتی ہے لذت کا یہ مرض ہے اور یہ کانون مفرد آزا کے اندر ازلاتی آسابی تحریک ہے خوشک سرد مزاج ہے اور بعض سردوں کے اندر یہ ازلاتی غدی میں بھی ہو جاتا ہے خوشک گرم مزاج میں بھی یہ ہو جاتا ہے زیادہ تک یہ دو تحریکوں میں اعتلام ہوتا ہے تو یہ جو مرض ہے تیزابیت کا مرض ہے جب جسم کے اندر دل کی تیزی آ جاتی ہے دل جو ہے وہ سودا بنانے کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر جذب بھی کر رہا ہوتا ہے سودا کی جب زیادتی ہو جاتی ہے تیزابیت جب بڑھ جاتی ہے خوشکی سردی جب بڑھ جاتی ہے سیاہی جب جسم کے اندر آ جاتی ہے تو لذت کا انصر غالب آ لاتا ہے شہوت کی زیادتی ہو جاتی ہے انزال جو ہے وہ فورا ہونے لگتا ہے تو اس وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے اس پہ میں آگے چل کے میں بات کرتا ہوں دو علاج ایک جو ہمارے حکماء عام طور پر کر رہے ہیں اور ایک وہ علاج جو بالکل سائنس کے نزدیک ہے سائنس کے قریب ہے فطرت کے قریب ہے وہ علاج میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اس کے نقصانات اعتلام ہونے سے بار بار انزال ہونے سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کا نص جو ہے اس کے اندر کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے اس کے پٹھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اس کے اندر سکیڑ ہو جاتی ہے اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے دوسرا جو بار بار اعتلام ہوتا ہے تو کمزوری جسمانی کمزوری بڑھ جاتی ہے پٹھے اکڑ جاتے ہیں کمر میں درد ہو جاتی ہے پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے چکر آنے لگتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے سلط اندال کا مرض ہو جاتا ہے زکاوت حص کا مرض ہو جاتا ہے جریان ہو جاتا ہے میدہ کمزور ہو جاتا ہے جسم لاغر ہو جاتا ہے دماغی کمزوری جاتی ہے میدے کی تفقیل ہو جاتی ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے مالی کھولیا ہو جاتا ہے بہت سارے مرض اسی ایک بیماری کی وجہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو مرض ہے اس کا مہینے کے اندر دو تین مرتبہ آنا یہ کوئی مرض نہیں ہے یہ نامل ہے لیکن جب ہر روز انہیں لگے ہر دوسرے دن تیسرے دن انہیں لگے تو یہ مرض ہے اس کا علاج ہونا چھوئے تو یہ میرے بنیادی وجہ بنیادی سبب جو بتا دیا وہ یہ کہ شہوت کی زیادتی اب یہ شہوت کی زیادتی لذت کا انصر جو ہے وہ زیادت کیوں ہو جاتا ہے کون سے ایسے عامل ہیں اس میں پہلے نمبر پر جو بادی اشیاء ہیں ترش اشیاء ہیں کھٹی اشیاء ہیں مثلا دگی لسی آلو مٹر گوپی بینگن فروڈ چاٹ گول گبے چائے یہ وہ چیزیں ہیں جن سے فوری احتلام ہو جاتا ہے قضاء کے اندر یہ بنیادی چیزیں ہیں دوسرے نمبر پر رات کو لیٹ سے کھانا کھانا جو حضم نہیں ہوتا اس وجہ سے بھی اعتلاق ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر رات کو چائے پینا چوتھے نمبر پر کوئی بھی نشا کرنا سگریٹ پینا یا کوئی اور نشا کرنا کیونکہ اس کا مزاج ازلاتی یا سا بھی ہوتا ہے ہر نشے کا خوشک سرد مزاج ہوتا ہے تو اس سے لذب کا انصر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس وجہ سے پھر شہوت کی زیادتی ہو جاتی ہے اور فوری انزال ہو جاتا ہے فورا اعتلاق بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد خوشک سرد مزاج کی عدویات کا استعمال مثلا پین کی لرکہ استعمال جنسی عدویات جو خوشک سرد مزاج کی ہوں ان کے استعمال کرنے سے بھی یہ مرس لاکھ ہو جاتا ہے اس کے بعد اب آتے ہیں علاج کی طرف تو اکثر جو لوگ اکثر جو ہمارے حکماء بھائیے جو علاج کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں وہ اس کو گرمی سمجھتے ہیں اعتلاق کے مرض کو جو تضابیت کا مرض ہے اس کو گرمی سمجھتے ہیں اور گرمی سمجھ کے ان کو تھنڈی دوائیاں دینا شروع کرتے ہیں اب اعتضابیت کی وجہ سے خوشک سرد مزاج کی وجہ سے ایک تو مریض کے اندر پہلے ہی حرارت کی کمی ہے پہلے ہی ان کا امیون سسٹم کمزور ہے پہلے ہی ان کا قوت مدافیت کمزور ہے لیکن اس معاملے میں ہمارے حکیم بھائی حکماء بھائی وہ کیا کرتے ہیں کہ مریض کو گرمی سمجھ کے اس کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھنڈی ان کو عدویات دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھی گرم کوئی بھی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی تھنڈی چیز استعمال کرنے اب تھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کی قوت مدافیت ختم ہو جاتی ہے امیون سسٹم اس کا کمزور ہو جاتا ہے حرارت غریصہ اس کی ختم ہو جاتی ہے بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے اور تھنڈا ہونے کی وجہ سے خون تھنڈا ہونے کی وجہ سے پھر اس کے امراض کے اندر اس کے مسائل کے اندر اس کی علامات کے اندر جو اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ انتہائی غلط علاج ہے اس سے مریض کا نقصان ہوتا ہے اس کو کبھی بھی گرمی نہ سمجھیں اگر اس کو جلن ہو رہی ہے تو یہ تضابیت کی جلن ہے گرمی اور جلن نہیں ہے یہ یہ تضابیت کی جلن ہے سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ جب تضاب ہو ایسد ہو تو اس کا حل جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایسد کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر کیا استعمال ہوتا ہے سارٹ استعمال ہوتا ہے اور سارٹ جو ہے استعمال کرنے سے ایسد جو ہے وہاں سے ختم ہو جاتا ہے یعنی جب سارٹ آ جاتا ہے تو ایسد ختم ہو جاتا ہے فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ جب تضابیت بڑھ جائے شہوت کی زیادتی بڑھ جائے آپ جگر کو تیز کر دیں آپ جگر کو تیز کر دیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا شہوت کا جو غیر طبعی ہو جاتا ہے وہ مسئلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے تو مریض جو ہے وہ مکمل سیعتمال ہو جاتا ہے اس کی بے شک سو علامات ہوں اللہ کے فضل کردے ہیں سو کی سو علامات جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ جو علاج ہے یہ فطرت کے مطابق ہے سائنس کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے تو مریض کو تھنڈا کرنے کی کوششی نہ کریں اس کی حرارتیں غریفہ پڑھا دیں جگر کو تیز کر دیں تیزابیت کو جسم سے خارج کر دیں سودا کو جسم سے نکال دیں تو مریض انشاءاللہ صحت مت ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ نے تین نسخیں استعمال کریں پہلی بات تو یہ کہ جو غزہ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ غزہ سے مکمل پریز کریں کھجور کا استعمال کروائیں شہد کا استعمال کروائیں بکرے کا گوش جو ہے استعمال کروائیں بکرے کی جو ہے وہ کلیجی استعمال کروائیں دیسی مرگی استعمال کروائیں آپ جو ہے کالے چنے شورپے والے استعمال کروائیں آپ جو ہے شملہ مرچ استعمال کروائیں آپ کڑی پکوڑا استعمال کروائیں آپ جو ہے آم جو ہے وہ کنائیں آپ درائی فروٹ ان کو مریض کو کلائیں یہ غزہیں جو ہے وہ قوت مدافیت امیون سسٹم کو جو ہے وہ بڑھاتی ہیں مریض کی حرارتیں غریضہ کو بڑھاتی ہیں اس سے چلا مریض مکمل سہت مند ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نسکیں آپ استعمال کروائیں ایک نسکہ چار ملین بلا ہے جس میں اجوائن رائی تیز پاہ یہ تینوں ایک ایک طولہ ہے گندگ عاملہ صاحب اس میں تین طولہ ہے تو اس کا صفور بنانے اچھی طرح ان کو پیس لیں کوپ لیں اور پھر ہزار انڈی کے کیپسول بننیں ایک کیپسول صبح کو دے دیں ایک کیپسول دوپیر کو دے دیں ایک کیپسول رات کو دے دیں تین ٹائم استعمال کروائیں اس کو نسکے کو دوسرا نسکہ جو ہے وہ تلیہ کے سودا کا نسکہ ہے اس میں اجوائن ہے سو گرام سنا مکی کے خالی پتے ہیں گندگینر شامل نہیں کرنی خالی پتے شامل کرنے وہ سو گرام لینے اور کھانے والا نمک اب یہاں پر بھی کھانے والا نمک میں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کون سا کھانے والا بھائی آئیوڈین والا نمک نہیں لینا سادہ نمک لینا ہے تو سادہ نمک کھانے والا وہ پچاس گرام لینا ہے تو اس کا صفو بنا لیں اور ان کو پیس لیں ان کے بھی آپ جو ہے وہ پانسو ایم جی کی کیپسول بھن لیں یا اگر قبض زیادہ ہے تو اس کو اب ہزار ایم جی پہ بھی کیپسول دے سکتے ہیں اور تیسرا جو نسکہ ہے وہ ہے زیرہ سیاہ ڈھائی سو گرام لی لیں برگے سوداب یہ آپ سو گرام لی لیں سونٹ یہ سو گرام لی لیں فلفل سیاہ یہ آپ پچاس گرام لی لیں فلفل دراز یہ آپ پچاس گرام لی لیں کرفس یہ آپ پچاس گرام لی لیں پودینہ خوشک پچاس گرام یہ بھی یہاں پر بھی لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں بھائی جب بھی پودینہ کی بات آئے حکمت کے اندر وہ خوشک پودینہ ہی ہوتا ہے ہرا پودینہ نہیں ہوتا جس میں نسکے کے اندر آپ کو پودینہ ملے تو وہ پودینہ جو ہے وہ خوشک والا ہوتا ہے جس کو جنگلی پودینہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد تیز پاتھ ہے سو گرام تو یہ آپ نے تمام چیزوں کو صاف کر لینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے پیس لینا ہے پیس کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چینی کا قوام بنا یعنی چینی کا شیرہ بنا لیں اور اس شیرے کے اندر آپ نے تھوڑا تھوڑا یہ صفور ملاتے جانا ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ ماجون تیار ہو جائے گا یہ ماجون جو ہے وہ آپ نے آدھی چمر صبح استعمال کروانی ہے آدھی چمر دوپیر کو اور آدھی چمر رات کو تین ٹائم آپ اس کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں اللہ کے فضل کرم سے احتلام کے مرض کی جو ہے وہ چند دنوں کے اندر ہی اس کی مریض کی نجات ہو جائے گی لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے کچھ ٹائم تک آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے تاکہ جو شہوت کی زیادتی ہے شہوت جو غیر طبعی بن چکی ہے وہ بہتر ہونا شروع جائے تو آپ کا مریض جو ہے وہ سیتنل ہو جائے گا اور آپ کو دوائن دے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ویڈیو میں تب تک لئے اجازت اللہ حافظ